آج ہم اس ہستی پاک کی حیات و تعلیمات بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں جن کو اللہ رب العزت کے پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی معبوب تھے وہ تمام صحابہ کرام کے بھی معبوب تھے خلیفہ چہارم ہیں آج ہم ان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور آج کی ہماری علمی نشست میں جو میمان ہمارے ساتھ شیف فرما ہے ممتاز مذہبی سکالر پیر بابر احمد مجددی حیدری صاحب آپ خلیفہ مجاز ہیں دربار علیہ چورہ شریف آپ سے ہم بات کریں گے اور سینا علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ عنہ آپ کے تذکار جمیلہ پر مشتمل چند کلمات آپ ان سے سمیٹیں گے تو میں بلا تخیر جناب سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسے تو تمام صحابہ کرام کی بڑی قربت تھی ویسے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام رفاقہ کے ساتھ بہت زیادہ قربت تھی لیکن جو علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ عنہ کی حضور کے ساتھ قربت تھی اور ساتھ یہ بھی فرما دیجئے گا کہ اسلام لانے کا جو واقعہ ہے آپ کا وجہ تصمیع بنی اسلام لانے کی وہ بھی ذرا ساتھ وزار فرما دیجئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور مولا کائنات علی شریف خدا علیہ السلام کی جو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ پوری جماعت صحابہ میں کسی کو بھی وہ نسبت حاصل نہیں ہے ایک تو نصب کے لحاظ سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچے ذات بھائیں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اور بھی چچے ہیں لیکن حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کی قربت کا عالم یہ تھا کہ یہ ماں کی طرف سے بھی ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں سبحانہلہ یعنی حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ کی والدہ بھی ایک ہیں اور باقی جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ہیں ان کی ماں ہیں اور حضرت عبداللہ کی ماں ایک نہیں ہیں تو اس نسبت سے بھی آپ کی قرابت حضرت ابو طالب سے چونکہ والد کی طرف سے زیادہ تھی تو حضرت علیہ پاک علیہ السلام جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ کے سکے چچا کے بیٹے تھے پھر جیسا آپ نے خود فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی سبحان اللہ ان کی ایمان لانے ان کی ولادت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے اور بلکہ آپ کی انفرادیت کا تو عالم یہ ہے کہ حضرت مولانا جامیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قصیرہ شد میسرئی سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت کہ مسجد میں آپ کی ولادت ہوئی اور کعبہ میں ولادت ہوئی اور مسجد میں آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کو کرم اللہ تعالی وجل کریم بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا وہ چہرہ مصطفیٰ تھا اور جو آپ کے موں میں خوراک پہ لی گئی وہ لعاب مصطفیٰ تھی اور نبی کریم علیہ السلام تسلیم نے جب آپ غارِ حرامِ تفکر کے لیے تشریف لے گئے تھے جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو یہ خبر ملی کہ میرے چچا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور تین دن گزر چکے تھے حضور مولا کائنات علی شہرِ خدا جب کعبت اللہ میں آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ جب آپ کو لے کر آئی تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی اور یہاں پر آپ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا کہ ہر ماں اپنے بچے کو کپڑے میں لپیٹ لیتی ہے مولا کائنات کو بھی ماں کپڑے میں لپیٹ کر آئی اور جب آپ گھر تشریف لے آئیں تو پورے اہلِ مکہ اور بالخصوص قبیلہ بنی حاشم کے لوگ مبارک بات کے لیے بھی آئے اور زیارتِ علی کے لیے بھی آئے لیکن تین دن کا لپتا ہوا علی جب بھی کسی کے ہاتھوں پہ جاتا تھا تو علی پاک کے علم کا عالم یہ تھا کہ آپ کپڑے میں لپتے ہوئے جان جاتے تھے کہ یہ ہاتھ غیرِ نبی کے ہیں یہ نبی کے ہاتھ نہیں ہیں اس لیے چچوں نے اٹھا کر دیکھا تو علی نے آنکھیں نہ کھولیں پھوپیوں نے اٹھا کر دیکھا علی نے آنکھیں نہ کھولیں خاندان برادری نے اٹھا کر دیکھا علی نے آنکھیں نہ کھولیں تیسرے دن جب حضور تشریف لائے اور جیسے ہی تین دن کے لپتے علی رسول اللہ کے ہاتھوں پر آئے تو علی پاک نے رسول اللہ کے ہاتھوں کے تلمس سے جان لیا کہ یہ ہاتھ غیرِ نبی کے نہیں یہ نبی کے ہاتھ ہے تو فوراں اپنی آنکھیں کھولیں اور حضور کے چیرے کی زیارت کی اس لیے کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چیرے کی رون کو اور زیادہ کرے آپ کے چیرے پاک کو اور زیادہ ٹھنڈا کرے آپ کو علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا شبِ مراج میں حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے فرما تھا علی کو ہمارا سلام دینا ہم نے علی کو امام المسلمین بنایا ہے ہم نے علی کو قائد الغرع المہجلین بنایا ہے ہم نے علی کو امام المتقین بنایا ہے آپ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں سب سے لادلی بیٹی حضرت سیدہ زارہ پاک کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا اور حضور نے آپ سے کیا ساتھ میں اللہ نے بھی حضرت علیہ کا نکاح حضرت فاطمہ زہرہ سے کیا اور یہ جو امت مصطفیٰہ ہے اس کا حق مہر بھی جو تھا حضرت زارہ کا حق مہر بھی امت مصطفیٰہ کی بخشش کو رکھا گیا تھا تو حضور مولا کائنات علی شہر خدا کی قرابت ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کے اولاد نرینہ بچپن میں چلی گئی تھی تو اللہ تعالی نے حضرت زہرہ کی اولاد کو رسول اللہ کی اولاد قرار دی اس لیے جو حضرت علی کے شہداد حسن حسین ہے وہ رسول اللہ کے شہداد حسن حسین ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصب بھی جو ہے نا وہ حضور مولا علی کے صلب سے جاری ہوا اچھا خاص ویسے تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل ہیں ان میں سے کوئی ایسا فضائل فضیلت بتائے کہ سن کے ہم جھوم اٹھیں فضائل کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تین سو سے زائد آیات حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں سبحان اللہ جو صرف حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور حدیث کا عالم یہ ہے کہ جتنی حدیث حضرت علی کے فضائل میں صحابہ نے بیان کی ہیں اتنی فضائل میں کسی اور کے حدیثیں بیان نہیں کی گئیں اور سب سے پڑھ کر فضیلت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تُو اور میں ایک نور باہد سے پیدا کیا گیا پھر نبی کریم علیہ السلام تو تسلیم کیا فرماتے ہیں یا علیو لحموں کا لحمی دموں کا دمی جسموں کا جسمی روحوں کا روحی علیو منی وانا من ہو اے علی تیرا گوشت میرے گوشت میں سے تیرا خون میرے خون میں سے تیری جان میری جان میں سے تیری روح میری روح میں سے تُو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں یا علیو من حبا کا فقد حبانی من حبانی فقد حباللہ یا علیو من اب غدہ کا فقد اب غدانی من اب غدانی فقد اب غداللہ یا علیو محبوں کا محبی و محبی محباللہ مبغدیوں کا مبغدی و مبغدی موغداللہ اے علی جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اے علی جس نے تجھ سے بغد رکھا اس نے مجھ سے بغد رکھا جس نے مجھ سے بغد رکھا اس نے اللہ سے بغد رکھا اے علی جو تجھ سے پھرا وہ مجھ سے پھرا جو مجھ سے پھرا وہ خدا سے پھر گیا یا علی جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا جو مجھ سے ملا وہ خدا سے مل گیا سبحان اللہ اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ نسائی شریف میں حضرت امام نسائی نے ایک حدیث نکل کی ہے یہ حدیث اسدل غابہ فی معرفت صحابہ میں اور بے شمار کتابوں میں ہے سوائے کے محرکہ میں بھی ہے ابن ایک تصیر نے اسے تفصیل سے بیان کیا انس بن مالک صاحب یہ رسول ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ سے شریف لے کر آئے حجرت کر کے تو صحابہ اکرام حضور کی خدمت میں آزر ہوئے کسی نے اونٹ پیش کیا کسی نے پکریاں پیش کیا کسی دوڑا پیش کیا کسی نے سونا چاندی پیش کیا فرماتے ہیں میں غریب ماں کا بیٹا تھا میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ کے دربار میں جا کر کہا یا رسول اللہ میرے پاس دینے کے لئے کچھ نہیں یہ میرا ایک بیٹا ہے میں اسے لے آئی ہوں اسے قبول کر لی انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قبول کر لیا دس سال میں نے حضور کی خدمت کی آپ فرماتے ہیں ایک دن ایک صحابی نے چکور پرندے کا گوشت شکار کیا اور اس کا گوشت بنا کر حضور کو توفہ بیجا انس کہتے ہیں حضور کی لونڈی تھی خادمہ تھی حضرت ام ایمن انہوں نے گوشت بھونا برتن میں ڈال کر حضور کے سامنے رکھا انس کہتے ہیں جب بھونے ہوئے گوشت کی خوشبائی تو میں حضور کے قریب ہوا کیونکہ حضور کا طریقہ یہی تھا کہ حضور پہلے مجھے کھلاتے تھے اور بعد میں خود کھاتے تھے کیا بات کہتے ہیں میں جیسے ہی قریب ہوا تو حضور نے فرمائے انس بیٹھ جات دعا کرتے ہیں کہتے ہیں میں بیٹھ گیا حضور نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ اس شخص کو بھیج دے جو تجھے بھی سب سے پیارا ہے اور مجھے بھی سب سے پیارا ہے تاکہ وہ آئے اور ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھائے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میرا تعلق قوم انسار سے تھا انسار کے دو قبیلے تھے بنی اوسر بنی خضرج میں قبیلہ بنی خضرج میں تھا میں نے رسول اللہ کی دعا میں یہ دعا مانگی کہ یا اللہ آج بندہ قبیلہ بنی خضرج کا بھیج دے تاکہ قیامت تک میرے قبیلے کی شان انچی ہو جائے کہ بنی خضرج وہ قبیلہ تھا جس کا ایک بندہ اللہ کو بھی سب سے پیارا تھا اللہ کے رسول کو بھی پیارا تھا فرماتے ہیں دعا ختم ہو گئی دروازے پر دست تک ہوئی میں اٹھا اس یقین پر کہ میں نے دعا میں قبیلہ بنی خضرج کا بندہ مانگا ہے تو جیسے ہی فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو باہر مولا علی کھڑے تھے میں نے پوچھا کیسے آئے انہوں نے فرمایا کہ حضور سے ملنا ہے میں نے کہا بھی واپس جائیے حضور ارام کریں کہتے ہیں علی واپس ہو گئے میں اندر آگئے حضور نے کوئی نہ پوچھا کون ہے تھا حضور نے کہا انس بیٹ دعا کرتے ہیں کہتے ہیں میں بیٹھ گیا حضور نے کہا یا اللہ جلدی سوز بندے کو بھیج جو تجھے بھی سب سے پیارا ہے اور مجھے بھی سب سے پیارا ہے کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے انس کے دن پھر میں نے یہی دعا مانگی یا اللہ قبیلہ بنی خضرج کا بھیج دے فرماتے ہیں دعا ختم ہوئی دروازے پر دستک ہوئی میں بڑی جلدی سے اٹھا جیسے ہی دروازہ کھولا باہر دیکھا تو مولا علی کھڑے تھے میں نے پوچھا کیسے آئے ہیں انہوں نے فرمایا سرکار سے ملنا ہے میں نے کہا واپس جائیے حضور ارام کر رہے ہیں کہتے ہیں علی واپس ہو گئے میں اندر ہے حضور نے کوئی نہ پوچھا کون تھا حضور نے کہا انس بیٹ دعا کرتے ہیں کہتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ جلدی سے اس بندے کو بھیج جو تجھے بھی سب سے پیارا ہے اور مجھے بھی سب سے پیارا ہے کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے تاکہ وہ آئے ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھائے انس کہتے ہیں میں نے پھر یہ دعا مانگی یا اللہ بندہ قبیلہ بنی خضرج کا بھیج دے برماتے ہیں دعا ختم ہو گئی چیروں پر ہاتھ پیر لیے گئے دروازے پر دست تک ہوئی میں بڑی جلدی سے اٹھا مجھے یقین تھا بندہ میرے قبیلے کا ہوگا کہتے ہیں جیسے ہی دروازہ کھول کر میں نے باہر دیکھا باہر مولا علی جلوہ گھر تھے میں نے پوچھا کیسے آئے ہیں انہوں نے کسرکار سے ملنے ہیں اب میں علی پاک کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ واپس جائیے حضور آرام کر رہے ہیں اندر سے میرے آقا کی آواز بلند ہوئی اور حضور نے پکار کر کہو یعنیس قبیلے کی محبت کو جانے دے اور میرے علی کو اندر آنے دے تو حضرت یعنیس بن مالک کہتے ہیں علی وہ ہے جو اللہ کو بھی سب سے پیارے ہیں اللہ کے رسول کو بھی سب سے پیارے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے بہت خصورت انداز میں پیر صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حضور سے قربت اسلام لانے کا واقعہ اور آپ کے فضائل پہ بہت خصورت باتیں کر رہے تھے آئیس میں ایک بات میں عرض کروں گا کہ اسلام لانے کا واقعہ یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں نحجت البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کے پیچھے نماز پیشت ام الممنین حضرت ختیجہ تلقبرا کے بعد مولا علی جو تھے آپ نے اسلام قبول کیا اور حضرت صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خصورت انداز میں پیر صاحب گفتگو فرما رہتے ہیں